اچھا یہ جو ہے یہ ہمارے مین بائی پاس والا روڈ ہے آپ اس سیٹ بھی دیکھ سکتے ہو اور اس کے علاوہ یہ روڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہ جتنے کی ہے یہ ہمارا بائی پاس ہے ہمارے گاؤ کے ساتھ جو بھی بائی پاس یہاں سے گزرا ہے یہ وہی بائی پاس ہے اور پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہ نہر ہے اس نہر میں جو ہے گرمیوں میں ہم نہاتے ہیں جتنے بھی دوستے اس کے علاوہ یہاں پر پیچھے بھی جو ہے نا ایک بہت اچھی جگہیں نہانے کے لئے تو یہ جگہ ہے یہاں پر ہم سارے کیا کرتے ہیں یہاں پر ہم گرمیوں میں نہاتے ہیں یہ بھی ہمارا گراؤنڈی ہے کیونکہ یہاں پر ابھی جو ہے گندم ہوگائے گئے ہیں لیکن یہ بھی ہمارے گراؤنڈے جیسے یہ ختم ہو جاتے ہیں ہم یہاں پر پچ بنا دیتے ہیں اور پچ کے علاوہ بیار ہم کیا کرتے ہیں کرکٹ کیلتے ہیں شام کو گرمیوں میں ابھی جوہنیس میں گنتم ہوگائے گئے ہیں اس کے علاوہ سیڈ پر بھی ایک گرونڈ ہے یہاں پر بھی جیسی یہ پسل ہاتم ہو جاتی ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو تو یہ سارے قبریں ہیں یہ اصل میں یہاں پر ایک مقبرا ہے یہاں یہ ایک نئی ہے اس کے پیچھے بھی ہے میں آپ لوگ کو بھی دکھا دوں گا اس کے پیچھے آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہو یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ پولیس چوکی بن رہے یہ پولیس چوکی بن رہے اور اس کے علاوہ یہ جتنی بھی ہے یہ ہری کہتے ہیں یہ مقبرا ہے اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ ایک مقبرا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھ سکتے ہو تو یہاں پر بہت بڑا پہاڑ ہے اس کے اوپر بھی ہم چاڑیں گے میں آپ کو دیکھاؤں گا یہاں پر بیٹھنے کے لئے کون سے جگہ سب سے اچھی ہے السلام علیکم اللہ کی رحمہ و پذل و کرم کے ساتھ آج کا اولاق کرتے ہیں شروع یہ میرا پہلا ویلوگ ہے جیسے میں نے آپ لوگ کو بتا دیا آپ لوگ نے تبدیل میں پڑا ہوگا یہ میرا پہلا ویلوگ ہے اس ویلوگ میں ہم جو ہے نا وزرٹ کریں گے اور میں آپ لوگ کو دیکھاؤں گا آپ نہ کہا جیسے آپ لوگ کو پتا ہے بندہ جو بھی پہلی چیز شروع کرتا ہے وہ اپنے گاو سے یا قریبی چیز جو بھی ہے اس سے شروع کرتا ہے تو آج دوزار تائیس ہے دوزار تائیس اور ساتھ تاریخ ساتھ جنوری ہے اس سے میں اپنا ویلوگ شروع کرتا ہوں یہ نہیں ہے کہ میں نے ویلوگ کیوں شروع کیا اس کی پیچھے بہت سے ریزن ہے اس سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے میرے چینل پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے ویلوگ کیوں شروع کی یا اس کی پیچھے وجہ کیا ہے تو اس سے ریزن میں آپ لوگ کو اس ویڈیو میں تو نہیں بتا سکتا اس سے پہلے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ جو ویڈیو ہے اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو دیکھوں گا اپنا گاؤ یا یہاں پر جو پہاڑ یہ چیزیں میں آپ کو دیکھوں گا اور اس کے بعد میں اپنا ڈیلی روٹین آپ لوگوں سے شیئر کرتا جاؤں گا یہ اس لئے میں نے شروع کیا کیونکہ آج کل ہر کسی کے پاس سپون موبائل یا جو بھی ہے وہ چیزیں کیا کرتا ہے جب آپ کسی کمرے میں جاؤ تو وہاں پر دس یا پندرہ لوگ جو بھی بیٹھے ہوئے وہ سارے موبائل کے اندر گھوسے ہوتے انسان اکیلہ رہتا ہے تو بہت بوریات ہوتی ہے اس وجہ سے میں نے جو ہنے ویلوگنی شروع کی اور میں نے کہا اپنے دوستوں کے ساتھ کیوں نہ یہ شیئر کیا جائے اپنے ایک ایکٹیوٹی یہ قید کیا جائے تو اس کے ساتھ میں نے ویلوگنی شروع کی یہ میرا سیکنڈ ویڈیو ہے آپ لوگ میرا چینل پر اس سے پہلی ویڈیو دیکھ سکتے ہو کہ میں نے ویلوگنی کیوں شروع کی اس کے بعد میں آپ لوگ آپ میرا دیکھ سکتے ہو کتنا ہرہ بارہ گاؤ ہے یہاں پر جو بھی چیزیں ہیں یا جو بھی کہتی ہیں یہ سب کچھ ہوتا جا رہا ہے اس کے علاوہ آپ لوگ میرا پیچھے دیکھ سکتے ہو کوئی یہ جگہ بھی جو ہے نا بھی کنسٹرکشن ہو رہا ہے سارے کے سارے ایک ایک تو یہ جتنے بھی آپ کو یہ کیت دیکھ رہا ہے یہ کچھ عرصے بعد دو سال بعد یا تین سال بعد یہ ختم ہونے والے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر بھی جو ہے نا لوگ گرے بنائیں گے پھر یہ کیتی وغیرہ سب ختم ہو جائیں گے اور لوگ آہستہ آہستہ جو ہے نا کہ ہور شیفٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ لوگ اپنا گرونڈ اور اپنا جو ہے نا اچھا یہ جو ہے یہ ہمارے مین بائی پاس والا روٹ ہے آپ اس سیٹ بھی دیکھ سکتے ہو اور اس کے علاوہ یہ روٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہ جتنے بھی ہے یہ ہمارا بائی پاس ہے ہمارے گاؤ کے ساتھ جو بھی بائی پاس ہے ہاں سے گزرا ہے یہ وہی بائی پاس ہے اور پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہ نہر ہے اس نہر میں جو ہے گرمیوں میں ہم نہاتے ہیں جتنے بھی دوستے اس کے علاوہ یہاں پر پیچھے جو ہے نا ایک بہت اچھی جگہ ہے نہانے کے لئے ٹھیک ہے تو یہ جگہ ہے یہ یہاں پر ہم سارے کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو تو یہ سارے قبریں ہے ٹھیک ہے یہ آسل میں یہاں پر ایک مقبرا ہے یہاں یہ ایک نہیں یہ اس کے پیچھے بھی ہے میں آپ لوگ کو بھی دکھا دوں گا ٹھیک ہے اس کے پیچھے آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہو یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ یہ پر جو ہے نا پولیس چوکی بن رہے ٹھیک ہے یہ پولیس چوکی بن رہے اور اس کے علاوہ یہ جتنی بھی ہے یہ ہری ہری کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ مقبرا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ ایک مقبرا ہے یہاں پر اوپر اگر آپ دیکھ سکتے ہو تو اوپر جو ہے یہاں پر بہت بڑا پہاڑ ہے اس کے اوپر بھی ہم چڑھیں گے میں آپ کو دیکھوں گا کہ یہاں پر بیٹھنے کے لیے کون سے جگہ سب سے اچھی ہے لیکن اس سے علاوہ یہ راستہ دیکھ سکتے ہو یہ کچھا راستہ ہے اور یہاں پر ہم لوگ گمتے بیرتے ہیں اور سیر کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو میں نے آپ لوگ کو دیکھا دیئے یہ نہر ہے ٹھیک ہے تو چلیے آپ لوگ میں اپنا گرونڈ بھی دیکھا تھا کرکٹ کا اور اس کے علاوہ آپ لوگ کا جو پہاڑ کے نزدی کی جگہ ہے یہ بھی دیکھا تھا ٹھیک ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہو کہ یہ بھی ہمارا گرونڈ ہی ہے کیونکہ یہاں پر ابھی جو ہے گندم ہوگائے گئے ہیں لیکن یہ بھی ہمارے گرونڈ ہے جیسے یہ ختم ہو جاتے ہیں ہم یہاں پر پچ بنا دیتے ہیں اور پچ کے علاوہ بیر ہم کیا کرتے ہیں کرکٹ کلتے ہیں شام کو گرمیوں میں ابھی جو ہندس میں گندم ہوگائے گئے ہیں اس کے علاوہ سیڈ پر بھی گرونڈ ہے یہاں پر بھی جیسے یہ پسال ہتم ہو جاتی ہیں ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں کرکٹ کلتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ لوگ یہ راستہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی نہر کے ساتھ سیدھا جاتا ہے ٹھیک ہے سیدھا نہر کے ساتھ جاتا ہے پھر آپ کو جو ہے نا میں آپ کو بتا دوں گی انساللہ جیسے گرمیوں میں یہاں پر سب کچھ ہوتا جائے گا اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کانسٹرکشن ہو رہا ہے جیسے میں نے آپ لوگ کو بتا دیا اس کے علاوہ یہاں پر آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹا سا جو ہے نا جو ہے نا انٹے لے جاتے ہیں یا جو بھی ہے پتر لے جاتے ہیں اور پھر اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں یوں بھی میں آپ کو دکھا دوں گا اچھا اس کے لئے میں نے آپ کو بتا ہے کہ ہم نے ایک جو ہے نا چھوٹا سا وکٹ بنائے ہیں اور یہی وکٹ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اتنی بڑا جگہ بھی نہیں ہے ہم سامنے سے شارٹ مارتے ہیں ٹھیک ہے اب صاحب نے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم وہاں پر شارٹ مارتے ہیں اتنی بڑی جگہ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم نے بنا دیا ہاں بہت ہی حوالی وکٹ بن چکی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کرکٹ کلتے ہیں ایس وکٹ کے اوپر ٹھیک ہے اس وکٹ کے اوپر ہم کرکٹ کلتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وکٹ کے اوپر ہم کرکٹ کلتے ہیں لیکن پھر بھی گزارہ ہو جاتا ہے بندے کا یہاں پہ بہت مزہ آتا ہے ٹھیک ہے